کیا فائدہ فکر و بیش کم سے ہوگا کیا فائدہ فکر و بیش کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا اسلام علیکم ناظرین سب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ندیم چودری کچھ دن قبل ہم نے سلطانیہ ویلیفر سیٹی کے زیر تمام اورسنگ پرجیکٹ کا جو بقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا تھا اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آج اسی جگہ پر ہم ایک مرتبہ پھر موجود ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے جو اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں ان کی مدد سے آج وہ جو پرجیکٹ ہے وہ مکمل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سلطانیہ ویلیفر سیٹی گلپر کے ترجمان مختلف ہو دوپر جو اپنی زمداریاں سرانجام دے رہے ہیں رمیز اختر راجہ صاحب انتہائی مترک کارکون ہے اس ادارے کے ساتھ دن رات اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی آج حسینگ پرجیکٹ کا جو پہلا مرلہ تھا جو پہلا کام تھا وہ آج مکمل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فائدہ فکر و بیش کم سے ہوگا کیا فائدہ فکر و بیش کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا میں سب سے پہلے محمد ندیم چودری صاحب آپ کا اپنی طرف سے اور ادارہ کے جملہ رضاکاران اور اداران کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لمخ بلمخ ہمارے پراجیکٹ میں اپنی حصہ لے کر ہمارے اورسیز جو ممران ہیں یا ڈانرز ارزاد ہیں ان کو ہماری کارکردگی سے اگاہ کرتے رہتے ہیں اس پر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ ماہ تقریباً آٹھ فروری کو ہم نے سلطانیہ ویلفز سوسائٹی کے لیے ایک نیا پراجیکٹ ہاؤسنگ پراجیکٹ پر کام شروع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ڈانر حضرار کے تعاون سے آج ہم تقریباً سوا ماہ میں اس پراجیکٹ کی تکمیل کے مراحل میں ہیں اور تقریباً آج اس کا لینٹر ہو رہا ہے یہ سب بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہمارے میں بالخصوص آپ آپ کی سکرین کی وساطت سے ان احباب جن میں ہماری سسٹر آف لوٹن ہیں برادرم عویس احمد ہیں برادرم اسرار احمد ہیں اس کے علاوہ ہمارے یہاں گولپور کے مقیم جن کا ہم نے پچھلے دنوں ان کا جو انہوں نے اتیاد کیے تھے وہ بھی شو کیے تھے ہم سب کا تہدیل سے مشکور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے یہ اتیاد اپنی بارکہ میں قبول کرے ہم اس پراجیکٹ میں میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں یہ جو اس کا بنیادی دانچہ ہے اس پہ تقریباً ہمارے تیرہ سے چودہ لاکھ روپے اخراجات آ رہے ہیں اس کے لیے جب ہم نے پراجیکٹ شروع کیا ہمارے پاس تقریباً آٹھ لاکھ کی رقم جمع تھی اس دوران تقریباً سوا ماہ میں ہمارے پاس ڈائی لاکھ روپے مزید جمع ہوا ہے ابھی اس کی دانچے کی تکمیل کے لیے ہمیں تقریباً ساڑھے تین تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے اس کے لیے چاہیے مزید اس کی جو اس کے مثلاً فرش وغیرہ اس کی کھڑگیاں مکمل اس کے لیے ابھی ہمیں مزید اتیاد درکار ہیں ہم امید رکھتے ہیں اپنے ڈانر آزاد سے کہ وہ ہمارے ساتھ تعامل جاری رکھتے ہوئے بے گار اور بے سہارا بچوں کے لیے چھت کی تکمیل میں ہمارے ساتھ تعامل کریں گے رویز بھائی جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے جو اورسیز بہن بھائی ہوتے ہیں چاہے ان کا تلق کسی بھی جگہ سے ہو کسی بھی علاقے سے ہو تو ہمیشہ وہ بر چڑھ کر اسہ لیتے ہیں آج یہ کام مکمل ہونے جارہا ہے یہ بھی ہمارے ان بہن بھائیوں کی مدد سے ہی ہو رہا ہے تو ہمیں ہمیشہ ہماری وہی معاملت کرتے ہیں اور ہمارے کسی بھی کام میں وہ سر فرس دکھائی دیتے ہیں تو ایسے ہمارے جو بہن بھائی جو ایسے کمیں بھر چڑھ کر احسان لیتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ آئندہ بھی اس طرح کے دیگر پروجیکٹ بھی دیگر لوگ بھی ایسے جو مشتیق ہیں ان کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے ان کے لیے کیا پیغام دیں گے جی میں سمجھا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام پر لگانا ہوتا ہے وہ اسی کی ہر بندہ اس طرح کے کاموں میں حصہ نہیں لے سکتا ہے بلکل ہم نے دیکھا ہے ایسی ایسی استیاں ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے ان کو خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے مگر اگر ایسے کاموں کے لیے ان کے پاس کوئی ریکویسٹ لے کر جائے بندہ یا ان کے تک یہ خبر پوچے تو نہ ہونے کے برابر وہ حصہ لیتے ہیں اس سے پہلے وہ مکمل بات کی وہ تفصیل لیتے ہیں اور اس کے بعد ہی جا کے وہ بھی نہ ہونے کے برابر اس میں حصہ لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کم عمدن ہوتی ہے لیکن اگر ایسے کاموں میں دیکھا جائے تو وہ برچڑ کر حصہ لیتے ہیں جی بلکل میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے المختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے ہر بندے سے تو لیتا نہیں ہے اس سوال کو آپ کے سوال کا جواب میں ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے سلطانیہ ویل فر سوسائٹی میں ایسے ڈونرز بھی ہیں جن کو ہم ابھی تک نہیں جانتے ہیں لیکن وہ ہماری سرگرمیت دے کہ ہمارا کوئی بھی پراجیکٹ ہو اس میں وہ برچڑ کے حصہ لیتے ہیں جس میں ہمارے وہ برادرم عویس احمد ہیں ڈاکٹر آصف صاحب ہیں اور گلوبل ہیلپنگ ہینڈز والے ان کے ساتھ ہمارے ایک ڈونرز ہیں ادھر جیلم سے وہ بلانگ کرتے ہیں شیخ ان کا میں نام ساری شیخ اکمل صاحب وہ ہر پراجیکٹ میں چاہے وہ ہمارا بوک بینکس ہو چاہے ہفتار پروگرام ہو عید گفت پیکج ہو ایمبولنس ہو کوئی بھی ایونٹ ہو ہمارا کوئی بھی پیکج ہو ان میں ان کا شیئر ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ اللہ تعالی جس سے کام لینا چاہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے رمیز بھائی کی گفت کو سنی ہے کہ ان کاموں میں وہی انسان عصہ لے سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے تفیق دی ہوتی ہے اور جس کے اسے میں یہ کام لکھا ہوتا ہے آج انہی عباب کے تامن سے سلطانیہ ویل فیر سیٹی کا جو نیا پراجیکٹ تھا اوسنگ پراجیکٹ اس کا پہلا جو کام تھا وہ مکمل ہو رکھا ہے وہ سکرین کے اوپر آپ نے تمام طرح مناظر دیکھے ہیں کہ جو غریب اور مستق بچوں کے لیے یہ چھت تمیعہ کر رکھے ہیں آج سے بقاعدہ طور پر جو آئندہ بھی اسی طرح کے جو پراجیکٹ ہیں جو مستق لوگ ہیں ان کے لیے یہ بقاعدہ طور پر کام جاری رکھیں گے اور وہ تب ہی ہوگا جب مخیر عزرات جو صاحبِ استاد عباب ہیں جو اس عدارے کے ساتھ تعامن کرتے ہیں چاہے ان کا تلق کسی بھی جگہ سے ہو کسی بھی علاقے سے ہو لیکن وہ ایسے کاموں میں برچڑ کر رسال لیتے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ ایسے عباب کو اللہ تعالی سید و تندرستی عطا کرے جو بیمار ہے اسے سیدیابی عطا کرے اور ان کے کربار میں برکت دے تاکہ وہ اسی طرح غریب اور مستق لوگوں کے کام آتے رکھیں اس ویڈیو کی مناسبت سے ہم نے ایک اور ایک جگہ پر ایک بزرگ شہری کا کام شروع کر رکھا ہے مگر اس کے لیے ہمیں کچھ ریکوائرمنٹ چاہیے جو ہمارے پاس نہ مکمل نہیں ہو سکی لیکن ابھی تک اس کا کام ادھو رہا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو صاحب استاد اب اب اس میں بھی اپنا عصا ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں تاکہ اس بزرگ شہری کا بھی گھر کا جو چھت ہے وہ مکمل ہو سکے اس کی جو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں وہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں